ایک بار پھر سے کورونا سے ڈر لگنے لگا ہے کیونکہ کیسز میں بہت زیادہ بڑھوتری ہو رہی ہے اگر راجدانی دلی کی بات کریں تو قریب 18 فیزدی پوزیٹیوٹی ریٹ ہے اور موت کی سنکھیا بھی کل جو ہیلتھ بلیٹن جاری کیا گیا تھا اس میں آٹھ لوگوں کی موت کورونا سے ہوئی ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اچانک سے کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اسی پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لنجی پی کے ایم ڈی ڈاکٹر سریش کمار لنجی پی وہ اسپتال ہے جس نے کورونا کے سمیے میں سب سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا سر پھر سے 18 کے قریب پوزیٹیوٹی ریٹ ہے کیوں ایسا ہے؟ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اس کے ملٹیپل کارن ہو سکتے ہیں ریجن ہو سکتے ہیں ایک کارن تو یہ ہے کہ لوگ ابھی لاپروہ ہو گئے ہیں ماسک نہیں لگا رہے ہیں اور اب فیسٹیویل سیزن ہے کافی لوگوں کا موبیلیٹی زیادہ ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ سارے سکول کولیج مولز میٹرو سارے کھل گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی جو ایک سٹڈی کیا اس میں یہ دیکھنے کو ملا کی جو اومکرون کا سب ویریانٹ ہے بی اے ٹو کوئنٹ سیون فائف اس کا بھی پرتی ساتھ پرسنٹیج بڑھ گیا ہے پہلے ہمارے پاس بی اے ٹو کے معاملے تھے تھری اور فور کے کیسز تھے پر اب جو سب سے زیادہ معاملے آ رہے ہیں وہ بی اے ٹو پوئنٹ سیون فائف کے جو سب ویریانٹ ہے اومکرون کا وہ بھی دیکھنے کو ملا ہے اللہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک نئے ویریانٹ نے دستک دے دی ہے یا اسی کا اومکرون کا ہی ایک ویریٹی ہے اومکرون کا ہی سب ویریانٹ ہے جو کی تیجی سے فیلتا ہے سنکرمن تھوڑا تیج کرتا ہے سر یہ بتائیے کہ اس کے سمٹم کیا ہیں جو آپ سب ویریانٹ بتا رہے ہیں تو بڑی جانکاریاں آپ ساجہ کر رہے ہیں اس کے سمٹمز ہیں کہ گلہ خراب ہوتا ہے بخار ہوتا ہے سانس میں تکلیف ہوتی ہے اوکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے ان لوگوں میں جنہوں نے ویکسین نہیں لیا ہے یا ان لوگوں کو جن کو کی لمبی بیماریاں ہیں جیسے ڈیالیسس والے پیشنٹ ہیں کینسر والے پیشنٹ ہیں ٹی بی والے پیشنٹ ہیں تو ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور انہی کو ہسپیٹل میں آئی شیو بیڈ کا یا ہسپیلائزیشن کی آفشکتہ ہوتی ہے نورمرلی یہ اس طرح کے جو اڈلٹ پوپلیشن ہے اس کو یہ یدی ویکسینٹیڈ ہے تو وہ ہلکے لکشنوں کے ساتھ یہ نکل جاتا ہے سر کچھ اور سوال اس سے ذہن میں آ رہے ہیں وہ یہ کہ اس سے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہلتھ پیلیٹنگ کا لائے تھا آٹھ موت ہوئی تھی کیا جو نیا سب ویرینٹ آپ بتا رہے ہیں اس سے جو موت ہو رہی ہیں اس سے کبھی اس پہ کچھ اثر پڑے گا آکڑا بڑھ سکتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جو بھی deaths ہو رہی ہیں ان لوگوں کی deaths ہو رہی ہیں جو کی کو موربیٹ کنڈیشن کی وجہ سے بھرتی ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ کینسر والے پیشنٹ ٹی بی والے پیشنٹ اچھائی ویڈس والے پیشنٹ لیور فیلیر والے پیشنٹ کیڈنی فیلیر والے پیشنٹ جو کی ان بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں ان میں کورونا ایک سیکنڈری انفیکشن کے ساتھ ان کو ریپورٹ آئی اور وہ جیسے ہمارے یہاں پر بھی جیادہ تر جو پیشنٹ بھرتی ہیں ان کو ان بیماریوں کے کارن وہ بھرتی ہیں جیسے کسی میں کھون کی کمی ہے کسی کو کینسر ہے کسی کو ٹی بی ہے تو وہ ویکتی ہی ایڈمیٹ ہو رہے ہیں انہی کو ہی جیادہ اکسیزن کی کمی دیکھنے کو ملی ہے ایک اور سوال ہے اگلا کہ ابھی اگر دیکھیں تو آٹھ ہزار سے زیادہ ایکٹیو مریض ہیں تو کیا ایسی کوئی سٹیڈی کوئی آنکڑا آپ کے پاس ہے کہ آٹھ ہزار میں جو ایکٹیو مریض ہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوا ہے اس کی وجہ سے ان کو ہمارے پاس ابھی ایسا اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے ویکسین لیا کس نے نہیں لیا کیونکہ آٹھ ہزار پورے دلی میں ہیں یہ ہمارے پاس تو وہی ویکسی آتے ہیں جو لوگ نائک میں جن کو بھرتی کیا افشاقتہ ہوتی ہے تو جو بھرتی ہوتے ہیں پیشنٹ ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ کتنوں نے ایک ڈوز لیا کتنے ڈوڈ لیا کس نے تین ڈوز لیا وہ سارے ڈیٹا ہمارے پاس انڈورز کا ہے انڈور کا ہے ان کو نقصان کر سکتا اگر ویکسین نہیں لی نشچت روپ سے یادی کسی نے سیکنڈ ڈوز میس کی ہے یا تھرڈ ڈوز نہیں لگائی ہے یا انٹی بوڈی نہیں ہے کورنا کے تو اس کو سنکرمن کا خطرہ رہتا ہے یادی آپ نے تین ڈوز لی ہیں تو آپ کو بھرتی ہونے کیا اوشکتہ نہیں ہوگی آئی سیو بیڑ کیا اوشکتہ نہیں ہوگی اور آپ کو ریسپریٹری کمپلیکیشن نہیں ہوں گے بہت ہلکے میں وائرس گلا خراب ہوگا تھوڑا جکھام ہوگا ہلکا فیور ہوگا تین چار دن میں پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں جیدہ تر کیسیز میں ہم نے ایسا دیکھا ہے کیا سجھاو دینا چاہیں گے دلی کی جنتہ کو کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت لوگ آپ کے مادہم سے میں یہ سجھاو دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ویکسینیشن کا تھرڈ ڈوز جرور لینا چاہیے پرکوشن ڈوز تھرڈ ڈوز بوسٹر ڈوز یہ بہت آوشیک ہے یہ آپ کو لمبے ٹائم تک بچا سکتا ہے کیونکہ جو کورنے کی ویکسین ہے اس کا جو آثار ہے وہ چھے مینے تک رہتا ہے چھے مینے کے بعد اس کی جو پرتی روڈک چھمتا ہے انٹی بوڈیز کا لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے تو ہر چھے مینے میں آپ کو ویکسین کا ڈوز لینا انیواری ہے آوشیک ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ویکسینیٹ کریں جو سکول گوئنگ کولیج گوئنگ بچے ہیں وہ ویکسینیٹ ضرور کریں اور ماس کا پریوک کریں کووڈ کی گائیڈ لائنز کا پالن کریں تب ہی ہم کورونا کے جو سنکرمان اسے بچ پائیں گے کتنا لیتھل جیسے ہم کمپیر کریں دوسری سٹین سے فرسٹ ویو سیکنڈ ویو تو یہ جو کرنٹ جو ٹرینڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں ڈیتھ ہونی کی ہو رہی ہیں جن کو ان بیماریاں ہیں بائی این لارج یہ ہلکا لکشن پیدا کرتا ہے سیورٹی کم ہے ٹرانس میشن ریٹ جرور جادہ ہے پر اس کا جو افیکٹ ہے کلینیکل پروفائل ہے ڈیزیز سیورٹی ہے وہ کم ہے ہلکی ہے بہت شکریہ ڈوکٹر سریش کمار جو کہ اس نئے سب ویرینڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں بہت ساری جانکاری انہوں نے ساجہ کی ہیں کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے جو گمبیر بیماری سے گرست ہیں ان کے لیے یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور اگر اس سے بچنا ہے تو بوسٹر ڈوز آپ کو لینا ہوگا اور جو پہلے سے ہی کورونا کی نیم چل رہے ہیں مثلا بھیڑ سے بچنا یا پھر ماسک لگانا اس کا بھی احتیاط برتنا بے حض ضروری ہے کیمروپرسن نصیب سنگھ کے ساتھ جعوید منصوری نیوز ایٹین ایڈیا ڈلی